ہائی ایوریون اسلام علیکم جتنے بھی سٹوڈنٹس بائنویل کے ہیں اکثر سٹوڈنٹس کا یہی سوال رہتا ہے کہ ریزلٹ جو ہے وہ کب آ جائے گا کیونکہ اگر آپ دیکھو گے ہمارے گروپس میں تین ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ جڑے ہوئے ہیں تو ان میں سے اکثر سٹوڈنٹس فون بھی کرتے ہیں اور میسیج بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بات دیجئے کہ ریزلٹ کب آ جائے گا پہلے اگر ہم بات کریں گے ٹویلت کلاس کے سٹوڈنٹس کی جتنے بھی سٹوڈنٹس سے کلاس ٹویلت کے بائنویل سٹوڈنٹس چاہے آپ کا ایک سبجکٹ ہے دو سبجکٹ اوارال آپ بائنویل ہو تو آپ کا جو ریزلٹ آنے والا ہے وہ تو آپ کی UFM کی نوٹفیکیشن آلڈیڈی ریلیز ہو گئی ہے اس کا جو ڈیٹ ہے 29 کا اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے 90% تو کیا 1% بھی چانس نہیں ہے آپ کے ریزلٹ آنے کی تو اس کے بعد اگر اس کا ڈیٹ ایکسٹنٹ ہو گیا تو پھر بھی آپ کا کوئی چانس نہیں بنتا ہے ریزلٹ آنے کا اگر میں بتا دوں گا کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ آپشلی کب آ جائے گا UFM کی نوٹفیکیشن کے بعد ہی دو دن کے بعد تین دن کے بعد آپ کا ریزلٹ ڈیکلیئر ہو جائے گا وہ ڈیپنڈ ہے کہ UFM کی نوٹفیکیشن کا ریزلٹ جو ہے یعنی کہ جو کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا ریزلٹ جو ہے وہ کیسے آ جائے گا کیا نہیں آ جائے گا وہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ بائنوال جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ کیس ہو گیا ہے وہ جے کے بورڈ کے آفس میں جو بھی جو ملازم ہے وہاں پر ان پر جو ڈیپنڈ ہے ٹھیک اگر میں بتا دوں گا آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ کب تک آ جائے گا آپشلی میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ 15 ڈیسمبر سے پہلے پہلے آپ کا ریزلٹ 100% چانسز ہیں آنے کے اگر اسی طریقے سے 11 اور 10 کی بات کریں گے 10 میں اس کے بارے میں ابھی ڈسکس نہیں کریں گے ڈریکلے ہم 11 پہ آ جائیں گے 11 کا ریزلٹ جو ہوگا انشاءاللہ وہ آ جائے گا 12 کے بعد UFM کے نوٹفیکیشن آ جائے گی اس کے بعد ہی ریزلٹ آنا سٹارٹ ہو جائے گا 11 کلاس کے اگر میں بات کروں گا جنگو سٹوڈنٹس کی جنگو سٹوڈنٹس کی لیے بھی 12 کلاس کو پہلے آ جائے گا اس کے بعد 11 اور پھر 10 سٹوڈنٹس کی لیے ٹھیک انفارمیشن چھوٹی سی تھی ٹھیک ہے نا اور اگر آپ نے ابھی دکھ سبسکرائب نہیں کی ہے سبسکرائب کر سکتے ہو آپ بیل آئیکن بھی آن کرنا بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ